اللہ حافظ اوکے یہ مجھے جیب میں ڈال دو پیس آئے میں مار گئی یہ سارا پینٹ اتر گئی یہ ڈینٹ پڑ گئی ہاں تھوڑے سے دو دن ڈینٹ بھی پڑ گئے ہیں سیر کر دنیا کی اغافل زندگانی پھر کہاں زندگانی اگر رہ بھی گئی تو یہ نوجوانی پھر کہاں پپا جی ایسے کام نہیں چلے گا مممہ کا کچھ سوچنا پڑے گا ہون زندگی لگ ہے ہون کی سوچنا ہے نہیں یار اب میں بڑھا ہو گیا ہون ہر جگہ جانے سے پہلے پرمیشن تھوڑی لوں گا اچھا کچھ ہے دیکھنے ساپتاب مممہ کا کچھ ساپتاب لانا بے گا لانا بے گا جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو او برینڈ نیو ویلوگ جس بات کا ڈر تھا حیدر کو اجازت نہیں ملی جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا حیدر کو اجازت نہیں ملی لیکن میں نے اسلام آباد جانا ہے میری سیلف رسپیکٹ پہ بات آگئی ہے یار میں لاہور میں بہت بور ہوا ہوں مجھے جانا ہی پڑے گا لیکن اب بات یہاں پر آتی ہے کہ جائیں گے کیسے حیدر تو جانی رہا اور اممہ نے کل رات کو صاف سیدھے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر حیدر نہیں جائے گا تو تو بھی نہیں جائے گا اچھا جی ایک لاس چانس میرے پاس ہے وہ یہ کہ ناشتہ نہ کیا جائے موڑ خراب کر کے نراز ہو کے سائٹ پہ بیٹھا جائے جیسے غدل بیٹھتی تھی بچپن میں جب اس نے کوئی بات منوانی ہوتی تھی ناشتہ نہیں کرتی تھی نراز ہو جاتی تھی میں بھی وہی عزم ہوں گا اگر چل گیا تو ہم ابھی کے ابھی اسلام آباد نکل جائیں گے اگر نہ چلا تو سب ہا شکر کر لیں گے کوئی بات نہیں اور ایک اور بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ہماری گاڑی پر عجیب سختی آئی ہوئی ہے دو دن پہلے سینگ یس ٹو ہیدر والے ویلاغ میں بھی گاڑی ٹھک گئی لیکن تب مجھ سے ٹھکی تھی رات کو ایک دوست لے کے گیا وہا تھا وہ بھی مار کے لے آیا ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور گھر والوں نے بھی ابھی گاڑی کی وہ حالت نہیں دیکھی اتنی خاص زیادہ ہٹ رہی ہوئی الحمبراللہ لیکن تھوڑی سی ہوئی ہے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاک مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرنا جی اسلام علیکم علیکم اسلام ناشتہ بنو نہیں مجھے بوک نہیں ہے میں تھوڑی جو سونے لگا ہوں مجھے اٹھا دنے کے انٹرلیٹ تک کیوں بوک کیوں نہیں ہے اب یہ تو سو کے اٹھا ہے کیوں سونے پہ بھی مسئلہ ہے تھوڑی جو رانگ لگا ہوں کیا ہو گیا کچھ نہیں تکلیف مجھے بھوک نہیں ہے مجھے کیا ہو گیا اچھا چلو سو جانا پہلا مجھے یہ بتاؤ اسلام باجانے کا کیا بنا تمہارا کچھ نہیں بنا کیا بنا ہے کیا ہوا ہے حیدر کو اجازت دلنا لیلی حیدر کو اجازت کی بات نہیں ہے اس کے گھر بارے بیرے خاربوں کی طرح نہیں ہے ہر چیز کی اجازت لینی پڑے حلانکہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے اس کی کلاسز ہیں جو وہ مسئل نہیں کر سکتا ہے اس لیے وہ نہیں جا رہا تو آپ کا موہ پھر اس لیے بننا ہے موڑ صبح صبح کہ اس کو جانت نہیں ملی اور آپ کو پتا کہ میں جان نہیں سکوں گا تو میں کب جا رہا ہوں میں نے کہا پکما جا رہا ہوں میں سوننے تو لگوں جا کر تو ایسے بوتھا بنا ہو تو ممہ کیا کرنے کیلئے اچھا یا ٹھیک ہے کچھ نہ کرو سوننے تو لگوں میں کیا رہا ہوں نہیں جانا ملے اللہ اکبر ایسے کیوں بنا کر بیٹھا ہوئے تو میں نے موہ نہیں بنایا ہوا دراصل گاڑی رات کو تھوڑی سی لگ گئی ہے میں اس کے لئے پریشان ہوں اللہ اکبر کیسے آپ ٹھیک ہو ہاں میں نہیں تھا وہ دوست لے کیا تھا گاڑی تو وہ ہلکا سا سکرچ آ گیا ہے بیک سائٹ پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو میں اس کے لئے پریشان ہوں اور میرا موڑ کیوں حراب ہونا گاڑی یہ دیکھو یہ سارا پینٹ ہی اتر گیا سائٹ سے اے میں مار گئی تھوڑے سے دو دن ڈینٹ بھی پڑ گئے ہیں یہ بھی ہے پھر یہ بھی ہے اور یہ ساتھ بائک ہٹ ہوئی ہے اس کا پینٹ نہیں ہے یہ اس کا اپنا پینٹ سوڑا سانا اتر گیا ہے شہزی صاحب آیا ہوں میں جی شہباز بخاری صاحب میرے دوست کراچی والے وہ کل سے آیا ہوں میں لاہور تو رات کو اس کی گاڑی ورک شاپ تھی تو وہ میری گاڑی لے کے گیا اس کی گلتی نہیں ہے وہ سگنل پر کھڑا ہوا تھا اپنی فیملی کے ساتھ ورک شاپ چھوڑا ہوں اچھا چھوڑ کے آتا ہوں وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا سگنل پر کھڑا تھا بائک والے بھائی نے ہٹ کی میری ساری بائک رائیڈرز جو بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ زندگی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے آرام سے بائک چلایا کریں سگنل سے ایسے 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 جب گذرتے ہیں تب گذرتے ہوئی یہ ہٹ ہوئی ہے خیر ہے کچھ زیادہ کام نہیں ہے کروا لوں گا میں میں ذرا اس کو لے کے پریشان تھا باقی میرا سلام بھائی جانا کو اب خود بھی دل نہیں کر رہا میں نے نہیں جانا کچھ بات نہیں تجھے بتا ہے نا ہجاب ترہ مو ایسے چوچے جیسا ہوتا ہے تو ممہ کا دل کو کچھ ہوتا ہے کس کے جیسا چوچے جیسا چوچا تو نہیں ہے خیر اچھا خاصا مو ہوں میرا ایسے پھر مجھو ڈیلا چھوڑا اسلام آباد میں صبح آٹھ پچے کیسے بھٹھوں گا آٹھ بجے اٹھوں گا تو بارہ بجے یہاں پہنچوں گا نا میکسیمم تین بے تک واپس ہوں گا ایسے پراہ پراہ میسے شکل پر رونے کا آگیا ایسے پکا اب بٹ ساہیب ناشتہ کروا دو آپ تک جا صحیح وہ بہو کر رہی جنہوں گا ناشتہ آگیا بھنا ناشتہ آگیا ابھی اپنا اور یہ پروٹین نمارا رات کے پڑھا میں نے پیا نہیں تھا تو ابھی پی لیتے ہیں مزر آئے الحمدللہ جی ناشتہ ہو گیا اللہ اللہ کر کے ہمیں اجازت مل گئی ہے اب میں فٹا فٹ کے شاور لے لیتا ہوں اور کپڑے چینج کر لیتے ہیں اویس سے میں نے کیا دیا وہ میرا بیگ تیار کر دے گا بیگ میں ڈالنا کیا ہے ایک نکر اور ایک بنیان جو میں نے قریب قریب کہیں جا کے جم کرنی ہے رات کو جم سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے اور ایک سوٹ جو ہم نے پہن کے واپس آنا ہے اب جا رہے ہیں کل اس ٹائمڈ واپس شاور لے کے ملتے ہیں چلو جی نکلتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں بیگ بھی ہم نے پیک کر لیا دو چار چیزیں پیک کرنی سی بس اوکی ماما جی اللہ حافظ اوکی یہ مجھے جیب میں ڈال دو پیسے اوکی جان بائے ہاں جی ہاں جی بولو ایسا چلتے ہیں چلتے ہیں رک جو رک جو گاڑی کو لوگ کرنا ہے نادلی پڑھنی ہے گاڑی سپیڈ سے نہیں چلانی کال اسو کا مجھے گھار چاہیے سپیڈ میں نہیں چلاؤں گا تو پہنچوں گا پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے آرام سے چلا گے چلو ٹھیک ہے رہی بات گاڑی کیجئے تو گاڑی کو ہم انشاءاللہ آ کے ٹھیک رہیں گے اوکی بات صاحب اللہ حافظ تم کہا جانا تم نے لے 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 یہ بکری پاغل کہتی میں نے ساتھ جانا ہاتھ دو گئی ہے چلو بھئی بیٹھو 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 اس کو چکر لگوا دیتے ہیں پارک کا پھر واپس چھوڑ دیں گے بسم اللہ چلو جی بائے بائے جان بائے بابا چلے گئے باکو 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 بائے آئی لاب یو شکل دیکھا دی بسم اللہ رحمن الرحیم یا اللہ پاک خیر پہلے جی ٹینکی فل کروا لیتے ہیں ٹائروں میں ہوا چک کروا لیتے ہیں تاکہ رستہ میں کوئی مشکل نہ آئے بس کر بس کر بس کر رکجہ ظالمہ فل کر دے فل کر دے چلوئی تیس تیس کرنی ہے سارے ٹائروں میں اوکی یار یہ پینچنوں سے پڑا تنگو یار یہ دیکھو کیل لگاو ہے گاڑی کو اب اس کو ہم پینچنے لگوا لیتے ہیں بھئی نہ ہو رستے میں تنگ کرے وہاں پر پینچنے والا ملنا بھی کوئی نہیں یہ تو بڑی سکیڈ سے نکل رہا یہ صحیح دے گا اوکی جی پینچنے بھی لگوا لیے ایک نہیں دو پینچنے سے ٹینکی بھی فل کروا لیے اب بسم اللہ بڑھ کے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اب سین کیا ہے سین یہ ہے کہ چھوٹا سا ہمارا ٹور ہے جو آج سٹارٹ ہوگا اور کل ختم ہو جائے گا ہم جا کیوں رہے ہیں ہم مطلب صرف میں میں جا اس لئے رہا ہوں جس بکاوز آف ماؤنٹینز کہ مجھے ماؤنٹینز کی کریونگ ہو رہی تھی جاؤں گا دیکھوں گا تھوڑا سا سکون لوں گا اور کل کی ڈیٹ میں واپس آ جاؤں گا اب میرا اپارٹمنٹ یا میرا روم اس طرح کا ہونا چاہیے جہاں سے ماؤنٹینز ہمیں ویزیبل نظر آئیں اور ورث اٹھ ہو ہمارا لاہور سے اسلام آباد جانا بات تو صحیح اب جانے کو میں ناران کا کان بھی جا سکتا ہوں کشمیر بھی جا سکتا ہوں نتی اگلی سے میں ابھی ہو کے آیا ہوں لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے پرمیشن بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لئے ملی ہے تو اسلام آباد اس پرمیشن کے لحاظ سے بیسٹ ہے انہوں نے ہمیں ایک اپارٹمنٹ ایک بیلڈنگ سجس کی جو کہ تسویروں میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے میں نے انہوں نے کال کی ہے ان سے پوچھا ہے کہ یہ بکنگ مل جائے گی یا نہیں دے سیٹ کے سار آپ نے بہت ہی شارٹ ٹائم پر بکنگ مانگی ہے لیکن آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں اوپر سے آپ کا ریفرنس بھی ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپارٹمنٹ خالی کروا دیں گے آپ آ جائیں اب یوں جا رہا ہوں نام ان کا بڑا مشکل سا ہے مجھ سے نام ان کا لیا نہیں جا رہا پہنچ کے آپ کو اپارٹمنٹ بھی دکھائیں گے روم بھی دکھائیں گے اور ہم اسلام آباد میں کیا کرتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے ولوگ کو انڈ تک دیکھئے گا یہ آ گیا جی بھیرا انٹرچینج جہاں پر موسلی ہر بار ماہ رکتا ہوں لیکن آج نہ تو بھوک ہے اور نہ ہی رکنے کی کوئی وجہ تو ہم ڈائریکٹ اسلام آباد ہی جائیں گے سور you want to know کہ میرا سکون کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے چہرے پر جو بڑی سی سمائل آ گئی ہے یہ کب آتی ہے یہ دیکھو آئے 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 پاکستان میں رہنے والے تو سب کو پتا ہوگا لیکن ہمارے ولالگ انڈیین عوام بھی کافی دیکھتی ہے تو یہ کلپ ان کے لیے ہے یہ ہے ہمارے پاکستان کا کلر کہار جسے سالٹ مائن بھی کہتے ہیں جو کہ ایشیا's second largest سالٹ مائن ہے اب میرا دل تو بہت کر رہا ہے کہ میں یہاں سے واک کر کے آؤں اور میری کوئی ویڈیو بنا دے لیکن انفورچنیٹلی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو میری ویڈیو کوئی نہیں بنا سکتا اب یہاں سے آگے ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا رستہ رہ گیا ہے آلموسٹ آلموسٹ اسلام آباد کا تو چپ کرے گاری میں بیٹھتے ہیں اور سفر کنٹینیو کرتے ہیں اپنا کہ سیر کر دنیا کی اے غافل زندگانی پھر کہاں سیر کر دنیا کی اے غافل زندگانی پھر کہاں زندگانی اگر رہ بھی گئی تو یہ نوجوانی پھر کہاں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے آئے 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 کتنے پیسے بھائی جی گیارہ سو روپیاجی طول پلا دار یلو چلو یہ شکر اللہ الحمدللہ شکر اللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اسلام آباد اچھا جی اب موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے پیٹ بھی کھالی ہے اور واش روم بھی جانا ہے کیونکہ میں لاہور سے اسلام آباد without any break آیا ہوں جس میرے دوست نے سجیشن دی تھی مجھے یہاں کی کیا کمال ہی سجیشن دی تھی بس اب دعا کرو کہ میری جو بکنگ ہوئی ہے وہ ٹاپ فلور کی ہو جائے مجھے مومٹی والا کمرہ دے دیکھے آئے رہا بس پہاڑ مجھے صاف نظر آنے چاہیے وہاں سے اب آپ سب ایک کام کر دیں اسلام آباد میں رہنے والے مجھے ایک اچھا سا ریسٹرنٹ رات کے کھانے کے لیے اور اچھا سا ریسٹرنٹ صبح کے ناشتے کے لیے سجیسٹ کر دیں اسی کے ساتھ ویلوگ کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں کل والا ویلوگ یہیں سے سٹارٹ ہوگا آپ کو روم ٹور بھی کروائیں گے اگر مجھے اچھا لگا تو پھر ٹور کرواؤں گا اگر مجھے امید ہے اچھا ہی لگے گا آپ سب اپنا خیال رکھیں اگر آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا لگا رجبہ اچھا لگا یا نہیں لگا اپنا خیال رکھیں ہوتی ہے ملاقات نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ